سارا علی خان نے آخر اپنے ممی کو لے کر یعنی کی امرتہ سے جو ان کی ممی ہے ان کو لے کر کیا بیان دیا ہے اور یہی نہیں بلکہ سیف علی خان کی جو مووی تھی لہو آج کل جس کے سیکویل میں سارا علی خان نے کام کیا تھا اس مووی کو لے کر ان کا کیا کہنا ہے اور آگے ان کے ممی ہے پاپا کی مووی جو بھی ان کی جو مووی ہوگی جو بھی مووی ہوگی اگر اس کے سیکویل میں ان کو کام کرنے کا موقع ملے گا تو وہ کریں گی یا نہیں کریں گی اس پر سارا علی خان نے خود ریپلائی کیا ہے اور خود جواب دیا ہے اور کیا ہے ان کا بیانہ یہ آپ کو دیتے ہیں اس بارے میں پوری خبر اور پوری اپڈیٹ تو نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں فی فافوز اور میں ہوں آپ کا اپنا دوست اور خوشت فنیش کاندو سارا علی خان جن کے بھی حالی میں آپ سب جانتے ہیں کہ اوٹی ٹی پر ملکہ تھیٹر سپیس اور والی وڈ میں تو ان کی جگہ انہوں نے بنائی لیا لیکن اب اوٹی ٹی پر بھی ان کی جگہ بنتی ہوئے دکھ رہی ہے جنگر جس طریقے سے ان کی موویز آئی ہیں جس طریقے سے انہوں نے ابھی تک موویز میں کام دکھایا ہے لوگ ان کو بہت پسند کر رہے ہیں اور یہی نہیں بلکہ سارا علی خان ابھی ان کی اوٹی ٹی پر مووی ہے یہ گیس لائٹ جس کا نام ہے اور اس کے پہلے بھی ان کی دو فلمیں آ چکی ہیں اور جس طریقے سے ان سبی موویز کو پیار ملا ہے ابھی حالی میں ان سے جب پوچھا گیا مطلب آپ سب جانتے ہیں کہ لاؤ آج کل کا جو سیکوئل ہے اس میں سارا علی خان تھی جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ لاؤ آج کل میں آپ تھی تو اس کے بعد آگے چل کے کہ آپ کوئی سیکوئل کرنا چاہیں گے اپنے پاپا کے فلم کا امامے کے فلم کا دون کا ریپلائی وہی تھا کہ میں آگے چل کے ایسے کوئی بھی سیکوئل نہیں کرنا چاہوں گے کیونکہ مطلب لاؤ آج کل جو مووی تھی سیف علی خان تھے اس میں دوہزار نو کے آس پاس میں ریلیز ہوئی تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جب یہ فلم آئی تھی دوہزار نو میں لاؤ آج کل تو اس فلم میں میرے پاپا سیف علی خان کو سینسیشن بنا دیا تھا رات حولت لیکن اس فلم کو شاید میں نے اس کا سیکوئل کر کے فلم کو خراب کیا تو جب ان سے آگے پوچھا گیا کہ امرتا جی کہ اگر کوئی مووی آپ کو کرنے کا موقع ملے تو آپ کریں گی جس پر وہی کہتی ہے کہ میں بلکل بھی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ دونوں ہی چاہے وہ میرے پاپاں یا امیوں دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر بہت ہی بہترین ایکٹرز ہیں میں ان کے کبھی برابری نہیں کر سکتی ہوں اور نہ میں کرنا چاہتی ہوں اور آپ کو بتا دوں کہ اگر ان کے جس طریقے سے ابھی تک ان کے فلمیں رہی ہیں پھر چاہے وہ کدارنات ہو پھر چاہے اوٹیٹی پر ان کے جو فلم ریلیز ہوئی تھی یاکش کمار کے ساتھ وہ ہو ان لوگوں نے ان ساری فلموں کو بہت پسند بھی کیا بہت پیار بھی دیا اور ساری ساتھ جس طریقے سے ابھی سارا کا کریئر چل رہا ہے لوگ ان کو بہت پسند کر رہے ہیں اور آگے اگر ان کے فرادر پروجیکس کی بات کی جائے تو سارا کی وکی کوشن کے ساتھ ایک مووی آنے والی ہے انٹائٹل جس کا نام ہے اور ایک مووی ہے مرڈر مبارک تو اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ یہ ساری موویز کیا کمال دکھاتی ہیں کیا دھوم مچاتی ہیں اس پر آپ کی کیا رہا ہے ہمیں ضرور بتائے گا ہماری کمنٹ سیکشن میں لکھ کر اور اسی طرح کی اور بھی بہت ساری اپ ڈیڈٹ چلنے کے لئے بلیل ہی ہمارے ساتھ یعنی کی فیفا فوس کے ساتھ دہنے وال